اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آزم بنائیں گے ریسٹورنٹ کے لیے ایک منیو کارٹ یہاں پہ منیو کارٹ سرچ کی ہے یہ دیکھیں میں نے اسلیکٹ کر لیا ہے منیو کارٹ یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ ہم نے ڈارک محروم رکھنا ہے تو یہ ایسے اس کو ڈارک کر دیں گے یہ تھوڑا ڈارک کلر ہو گیا ہے اب ایلیمنٹس میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم شیپ سیلیکٹ کریں گے شیپ میں سے کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے شیپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ والی کیا اور اب ہم اس کو ایڈجیسٹ کریں گے یہ اب اس کے کلر جو ہے وہ میں نے محروم رکھ لیا ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ ہم یہی والی شیپ کو اگین سیلیکٹ کر کے اس کی پوزیشن چینج کر دیں گے اس کو دوسرے کورنر پر ایڈجیسٹ کریں گے یہ یہاں پہ اور تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیں اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج کر دیں گے اور اب میں نے اس کا سارا کلر جو ہے وہ بلیک کر دیں گے یہ ایسے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا کلر جو ہے بلیک کر دی ہے یہ ایڈجیسٹ ہو گیا اوکے اب ہم جائیں گے اپلوڈ میں اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کچھ فوٹوز جو ہیں وہ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر رکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ یہ والی فوٹو جو ہے وہ اڈجیسٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم ایک منیو کارڈ بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ میں نے ٹیکس رائٹ کیا ہے تو ٹیکس میں جا کے ہم رائٹ کرتے ہیں ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ اب ہم اس کو اوپر یہاں پہ اڈجیسٹ کر دیں گے اگین یہاں پہ اب رائٹ کرتے ہیں فوڈ اب اس کو کرنے کے بعد اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کریں گے اور اس کو ریسٹورنٹ کے نیچے جو ہے وہ میں اڈجیسٹ کر دوں گی اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اسے سیٹ کرنے کے بعد اس کو سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ جا کے اس کی پوزیشن چینج کر کے کر دیں گے بیک ورڈ یہ تاکہ یہ جو ہماری تصویر ہے اس کے یہ بیک پہ آگیا ہے فوڈ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو فونٹ ہے وہ ہم چینج کرتے ہیں رائٹنگ والا یہ کر دی ہے ہم نے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ جائیں گے ایلیمنٹس میں یہاں سے میں نے فریم سلیکٹ کی ہے یہ فریم ہم اس لئے سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی جو تصویر ہوتی ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں یہ فریم جو ہے اس کو کیپسر کر لیتا ہے تصویر کو اب ہم نے اس فریمز کو جو ہے یہاں پہ اچھے سے اڈجیسٹ کر لی ہے یہ ان کی پوزیشنز بھی جو ہیں ان کی بیک ورڈ کر کے فاروڈ کر کے کر لیے سلیکٹ ہو کے اب یہاں پہ جو اپلوڈ میں ہم نے پچھرز تھی رکھی ہوئی فوٹوز ہم نے ان میں سے کوئی سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کے اندر یہ دیکھیں فریم خود ہی جو ہے وہ ان تصویروں کو کیپچر کر رہا ہے اڈجیسٹ کر رہا ہے اپنے اندر یہ یہاں پہ یہ اڈجیسٹ کر دیا ہے جو ہے آپ کو سمجھا رہا ہوگا اب یہاں سے ہم جو ہے وہ سرکل کا فریم لیں گے یہ مل گیا اب اس کو جو ہے ہم ان سرکل کے اوپر اڈجیسٹ کرنے کے بعد ان کا ایسے کر کے اور اب اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر اڈجیسٹ کریں گے نا تو اس کا کلر ہم بائٹ کر دیں گے اب اس کے سلیکٹ کرتے ہیں کائن لیا میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی میں ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ کے سبسکرائب آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی رہے یہاں پہ ہم نے ایک اور جو ہے وہ شیپ سلیکٹ کی ہے اور یہاں پہ اس کا سائز تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ لکھا ہے گیٹ تھرٹی پرسنٹ آف اس سائز کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں یہاں پہ اس کو اس کو ہم یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں یہاں سب ہم نے ایک ایرو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سلیکٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ری سائز کر کے اس کا کلر وائٹ کر لیں اس کو بڑھا کرتے ہیں یہاں پہ اس کی ایڈجیسٹ ہو گیا اب اس کی پوزیشن چینج کریں گے سینڈ ٹو بیک ورڈ یہ بیک پہ ہو گیا ہے اس کے اب یہاں پہ ہائیڈنگ میں جا کے اب رائٹ کرتے ہیں ہم آرڈر ناؤ اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں ریڈ کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دیتا ہے اب اگین جو ہے ہم یہاں پہ فون نمبر رائٹ کریں گے ریسٹورنٹ والوں کا جن کا ہم جو ہے یہ مینیو کارڈ بنا رہے ہیں لیکن میں نے رینڈم لی رائٹ کی ہے فون نمبر یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے فون آئیکن سیلیکٹ کی ہے اس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ ریڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں ایک سیمپل ٹیکس رائٹ کروں گی لیکن آپ وہی رائٹ کریں گے جو آپ کو ریسٹورنٹ والے جو ہیں بتائیں گے رائٹ کریں گے میں یہاں پہ رینڈم لی ٹیکس رائٹ کر رہی ہوں اس کا سائز بھی ہمیں چینج کر لیا اور اس کا کلر جو ہے وہ ہم وائٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے ہمارا جیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا تقریبا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا فلایر اب اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے thank you so much for watching my video موسیقی